بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ویٹم سس فہاد جناب کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جناب اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ بلکل خیر و آفیس سے ہوں تو جلدے ہیں آج کی ریسیبی کی طرف آج کی ریسیبی بہت ہی زبردست اور بہت ہی لا جواب ہے آج ہم بنائیں گے گڑھ اور گوند کے لڈو اس کے لئے ہم نے ایک کپ لیا ہے گھی اور ایک کپ فل بھر کر جو ہے میں نے یہاں پہ گوڑ لیا ہے براؤن کلر کا جو گوڑ ہوتا ہے وہ والا اس کے علاوہ جو ہے کوٹے ہوئے بادام ہیں میرے پاس یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے آس پاس ہے ایک ٹیبل سپون ہی میں پاس جو ہے کاجو ہیں یہ بھی کوٹے ہوئے ہیں اور پستے بھی جو ہے ہم نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے یہ بھی تقریباً جو ہے سیم کوئنٹیٹی ہے ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ خوشخاش لی ہے میں نے ٹیبل Unidos بھر کر اس کو میں نے دھو کر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک ٹیبل سپون ہی میں پاس کچھ کرش کیا ہوا آپ چاہیں تو پساں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے جو خربوزے کے بینچ ہوتے ہیں وہ ہے وہ بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ میں نے آٹا لیا ہے آٹا تقریباً جو ہے میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ گون ہم یوز کریں گے یہ بھی ہم نے جو لی ہے یہ ہم نے لی ہے سکس ٹیبل سپون کون جو ہے ہمیں بس وہ سکس ٹیبل سپون ہے تو چلیے جناب اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یوز ہوگی ہاف ٹی سپون لائچی کا پاودر سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے پین میں آپ نے ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے گھی گھی ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے آٹے کو اور آٹے کو آپ نے کر لینا ہے ہلکا سا روزٹ تاکہ اس کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے آٹے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو لڈو کی بائنڈنگ ہوگی وہ بہت اچھے سے ہو جائے گی مطلب لڈو جو ہیں اچھے سے شیب جو ہے اس کے بن جائیں گے ایک گریپ آ جائے گی آٹے سمیٹ کرنے سے تو آٹے کو آپ نے روزٹ کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کا کچھا بن نہیں آئے اور اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آئے تو بس دیکھیں آٹے جو ہے براؤن ہوگئے دیکھیں مرشلہ اچھا گولڈن گولڈن سا اس کا آگیا ہے اتنا ہی کلر دینا ہے اس کو بلکل بل جلانا نہیں ہے اپنے یہ ڈارک نہیں کرنا تو بس اس کو میں اب نکال لوں گی ایک الگ سے بول میں ایک بڑا سا کھولا سا بول لے لی جی تاکہ ساری چیزیں روزٹ کرنے ہی ہم نے تو وہ ہم ایک ہی میں مکس کرتے جائیں گے تو آٹا ہم نے اس میں اٹ کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی پین میں جو ہے ہم تمام چیزوں کو روزٹ کریں گے تو ٹو ٹیبل سپون اگین ہم نے اس میں ڈال دیا ہے گھی اور یہ جو ہم نے کوکوناٹ لیا تھا کرش کیا ہوا آپ چاہیں تو پساوہ بھی رہ سکتے ہیں لیکن کرش زیادہ اچھا لک دے گا اور اچھا فلیور دے گا کانے میں کرش جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کا لک اچھا آتا ہے لڈو میں اگر آپ پساوہ لیں گے تو وہ بلکل فائن ہوتا ہے وہ اتنا نظر نہیں آتا تو اس کو بھی ہم نے گورڈن کر لیا ہے اس کو بھی ہم اسی بول میں نکال رہے ہیں اگین اسی پروسس کے ساتھ جو ہے اسی پین میں ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون گھی گھی جو ہے میں دیسے گھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو گھی ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا ہے خربوزے کی بینچ اسے جو ہے بسیکلی پانچوں مغز بھی کہا جاتا ہے تو یہ ڈال کے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا روز کرنا ہے یہ ہلکے سے گورڈن ہو جائیں گے تو پھر اس کو بھی نکال لیں گے اسی بول میں تو جناب اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے ونٹرز کے لیے سپیشلی ونٹرز کے لیے بہت اچھی ہے سیکنڈ یہ کہ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے سر درد رہتا ہے کمر درد رہتا ہے یعنی کہ بونز کا جو بھی درد ہے آپ کے وہ سب اس سے جو ہے بہت آپ کو آرام آئے گا اور بہت جلدی جو ہے آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ لڈو جو ہے بہت زبردست جو ہے ایفیکٹ کرتے ہیں آپ کے جو بونز کا جو پین وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے تو اب ہم نے جو ہے اگین ٹوٹے بھی سپون گھیر ڈالا ہے اس کے بعد اس میں کاجو ڈال دی ہیں کاجو کو بھی جو ہے تھوڑا سا گولڈن روز کریں گے اور اس کو بھی نکال لیں گے اسی بول میں اسی طریقے کی ایک ریسپی میں نے دی تھی ڈرنگ کی جو اسی ٹائپ کا جو جوڑوں کا درد وغیرہ کا جو ڈرنگ تھا سردائی شربت کے نام سے اگر آپ لوگ نے میری وہ ریسپی نہیں دیکھی تو یہاں اوپر اس کا لنک چل رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے جو ہے جا کر اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست تھا یہ ڈرنگ بھی ٹیسٹ میں بہت اچھا تھا اور ہیلتھ کے لیے بہت زبردست تھا تو اگر ہم نے ٹو ٹی بل سپن گھی ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیا ہے کٹے ہوئے بادام اس کو بھی ہلکا سا ہم روش کریں گے اور نکال لیں گے اسی بول میں تو یہ دیکھئے بھی ہم نے نکال لیا ہے بول میں نہیں زبردست خوشبو آرہی ہے دیسی گھی میں جب آپ اس کو روش کریں گے تو بہت زبردست اس کی خوشبو آئے گی فلیور تو اتنا ہی لا جگاب ہے اس کا اگر ٹو ٹی بل سپن ہم نے گھی ڈالا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پستاشیوس یعنی کہ پستا اور اس کو بھی جو ہے ہم کر لیں گے گورڈن لائٹ سا یہ سارے جو ہے میں نے چلکے کے ساتھ ہی لیا ہے میں نے کوئی بول لگے درائی فروٹ نہیں لیا تھا سارے چلکے کے ساتھ کچھے درائی فروٹ تھے اور اس کو ہم نے جو ہے روش کیا ہے تو یہ بھی چلا گیا اسی بول میں اب اس میں ایڈ کریں گے اگین گھی تھوڑا زیادہ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً فور ٹیبل سپون کے آس پاس میں نے اس میں گھی ایڈ کیا ہے اب اس میں جائے گی گوند اور گوند جو ہے بہت جلدی سے روشٹ ہو جاتی ہے مطلب یہ بلکل جو ہے جیسے پاپکون ہوتے ہیں اس طریقے سے ہی پھولنے لگتی ہے وائٹ ہو جائے گی پوری تو سمجھ جائے گی کہ آپ کی گوند جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جب نکالیں گے پلیٹر میں تو ہلکا سا اس کا سٹیم نکلنے کے بعد اب اس کو ہاتھ سے ہی جو ہے چورا کر لیجئے تو وہ آسانی سے ہو جائے گی تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی پرابلم کرے گی اثر وائس ہلکا سا جب گرم رہے گی تب آپ کر لیں گے تو آسانی سے جو ہے یہ پاوڈر ہو جائے گی یہ بھی بیسٹ ہے درد کے لیے جوڑوں کا درد کمر کا درد ہڈیوں کا کوئی بھی درد ہو اس کے لیے بیسٹ ہے بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو پسند آئے گی تو دیکھیں یہ وائٹ ہونا شروع ہوئی ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم نے مستقل چمت چلاتے رہنا ہے اس میں تاکہ یہ جلدی سے جو ہے وائٹ ہو جائے فلیم کو میں نے بلکل میڈیم رکھا ہوئے میڈیم فلیم پر میں نے تمام پروسس کیا ہے آپ لوگ بھی میڈیم ہی رکھئے گا ہائی فلیم پر کریں گے تو جو ہے جلنے کا خطرہ ہے تو دیکھیں ماشرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ پھولنا شروع ہو گیا بلکل پاککورن کی طرح یہ پھولنے لگتے ہیں وائٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی اس میں کافی جو ہے کلر والے ہیں ابھی گون موجود تو اس کو ہم نے اور مکس کرنا ہے تاکہ یہ جلدی سے جو ہے وائٹ ہو جائے تو دیکھیں جناب ماشرہ ماشرہ سے گون جو ہے وہ اچھے سے ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پھول جاتی ہے اس کو میں نے ہاتھ سے جو ہے نا پلیٹ میں چورا کر لیا تھا بلکل گرم گرم جب تھی تب ہی میں نے اس کو ہاتھوں کے مند سے جو ہے بلکل چورا کر لیا تھا بلکل زیادہ فائن بھی نہیں ہونی چاہیے نارمل اس کو کر لیجی آپ اور اسی بال میں ہم نے ایٹ کر دیا ہے اب اس میں چلی جائے گی خشخاش یہ خشخاش کو جو ہے ہم نے دھو کے بھگایا تھا اس کے بعد اس کو واش کر کے ڈرائے کر کے اس میں ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپن میں نے اس میں جو ہے لائچی کا پاوڑر بھی ایٹ کر دیا ہے فلیور کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے لئے اس پین میں ہم ڈال دیں گے گرد اور گرد کو ڈال کر ہم کو کرنا ہے ملٹ تو یہ ایک کپ بھر کے گرد تھا تقریباً 200 گرام ہو گئے ویٹ میں اس کو جو ہے ہم نے کر لینا ہے ملٹ ہلکا سا پانی اس میں ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں کہ آسانی سے ملٹ ہو جائے گا سٹیم میں تو دیکھیں گرد تقریباً ہمارا ملٹ ہو گیا ہے لمس نہیں ہونے چاہیے بلکل بھی اس کو مکس کر دے جائے اس کے لمس جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے تو یہ گرد تقریباً جو ہے ہمارا ریڈی ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے تمام بیٹر روست کر کے رکھا تھا دیسی گھی میں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ تمام بیٹر ڈال کے آپ نے جو ہے اس کو پکانا نہیں ہے جس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے کر دینا ہے بند تو میں یہاں پہ فلیم بند کر کے ہی اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے جو ہے اس کو مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی لا جواب ریسپی ہے ضرور سے بنا کے ٹرائے کیجئے دیکھیں جناب تمام بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے گھڑ کے ساتھ اور تمام یقجان ہو گیا ہے بیٹر تو اب باری ہے اس کے لڈو بنانے کی ہلکا سا میں اس کو تھنڈا ہونے دوں گی تاکہ اس کے سٹیم نکل جائے لیکن بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے آپ نے کیونکہ بلکل تھنڈا کریں گے تو اس کا بیٹر ہارڈ ہو جائے گا پھر لڈو بنانے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا ہلکا سا تھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس کے لڈو بنا رہی ہوں آپ کو جتنے بڑے سائز کے بنا رہے ہیں آپ اتنے بڑے سائز کے بنا لیجئے یہاں میں اس سائز کے لڈو بنا رہی ہوں بائٹ سائز آپ کو اگر بڑے بنانے تو آپ اس کے بڑے لڈو بھی بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے تمام لڈو بنا کے ریڈی کرلوں گے اس کے بعد ڈشورپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لپ تو لیجئے جناب زبردست سے ہمارے گون کے لڈو جو ہے گڑ اور گون کے لڈو بن کر ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو اور ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ میں چینل پر نئی نیو ہیں تو پلیس 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 اس لوگوں کو کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہی کہوں گی ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جال ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی ہوسٹ مسیس فہاد کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ